مولا یا صلیم سلیم دا ایمان نابادا علا حبیبی کا خیری خلقی کلیمی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اس سلسلہ تعلیم کی دوسری ویڈیو اس وقت آپ کے سامنے ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھا کہ رمضان کی تیاری رمضان سے پہلے کیوں کی جائے اور اس ماہ مبارک کی عظمت اور اس کے عظیم مراتب کیا ہیں اب انشاءاللہ کچھ پریکٹیکل باتیں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں اس ماہ مبارک کا زیادہ سے زیادہ فائدہ میں اور آپ کیسے اٹھا سکتے ہیں یہ بات تو تیہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف سے عجر کے خزانے ہیں کہ جو لٹائے جا رہے ہیں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں مجھے اور آپ کو اپنے اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا ہے اپنی روحانیت کو مضبوط کرنا ہے یہ کام کیسے ہوگا ظاہر ہے اس میں آغاز ہوگا اپنی ذات سے سب سے پہلے ذہنی تیاری کی جائے اور اپنے ٹارگٹس سٹ کیے جائیں اس ماہ مبارک میں بقاعدہ پلان کر کے منصوبہ بنا کر ہم یہ ٹارگٹس سب سے پہلے اپنے لئے تیہ کریں کہ میں اپنے آپ کو انتیس میں رمضان میں کہاں پاتا ہوں اب اس خاص حدف کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی روٹین پر نظر ڈالی جائے میں اور آپ اس وقت عبادات کے حوالے سے بالخصوص کیاں موجود ہیں کیا واقعی میری نمازیں اور میری دوسری عبادات مثلاً تلاوت قرآن اور اسی طرح ترجمہ قرآن کو یا تفسیر قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا معمول اسی طرح صبح اور شام کے عذقار قدیاء معصورہ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری اہم سنتوں پر عمل کا معاملہ پھر اسی طرح اسی ذات سے متعلق اور پہلو ہیں جن کو ہم حقوق العباد کا نام دیتے ہیں جو میری اور آپ کے اس پیارے دین کا ایک بہت بڑا جزب ہے جس کے بغیر میرا اور آپ کا دین نامکمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو زیادہ اچھا زیادہ بہتر قرار دیا اور جنت کی بشارت عطا فرمائی جو دوسروں کیلئے اچھا ہے ایک موقع پہ یہاں تک فرما دیا کہ وہ شخص جو اپنے بھائی کی مدد کیلئے چند قدم چلے میری مسجد میں ایک مہینے کا اعتقاف کرے اس سے زیادہ بہتر ہے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک پہلو جو بالعموم ہم نظر انداز کر جاتے ہیں وہ ہے ہمارا آپسی تعلق میں ذرا اپنے آپ کو دیکھوں کیا واقعی میرا یہ پہلو مضبوط ہے کیا میرے اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں کیا میرا کردار میرا اخلاق میری ان کے ساتھ گفتگو کا انداز ان کے ساتھ ڈیلنگ کے معاملات اس انداز میں ہیں جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میرے امتی کے ہوں تو سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں سے اس کا آغاز ہو جائے اور ان سے باتچیت کی جائے ان سے پوچھا جائے کہ بھائی کیا میرے کردار میرے اخلاق کے حوالے سے کہیں کوئی کمی بیشی ہے تو مجھے متعلق کریں مجھے بتائیں دل کھول کر پورے کھلے ذہن سے ان کی بات سنی جائے وہ خامیوں کی نشان دہی کرنے میں ہچکچائیں تو ان کی حوصلہ افضائی کی جائے اور پوچھا جائے شہر اپنی بیوی سے پوچھے بیوی اپنے شہر سے پوچھے کہ میرے اندر بتائیں کہ کیا خامیہ ہیں تاکہ میں انہیں دور کر سکوں پھر ان خامیوں پر اچھی طرح غور کرتے ہوئے جب یہ ایک سامنے پہلو آ جائے اپنے بچوں سے پوچھیں اپنے پڑوسی سے پوچھیں اپنے دوستوں سے پوچھیں اپنے کلیک سے پوچھیں اور اب ایک لسٹ ایک فہرس برتب کی جائے اور ایک وہ شہر جو سامنے آئی کہ واقعی میرے کردار میں ہو سکتا ہے مجھے غصہ زیادہ آتا ہے ہو سکتا ہے لوگوں کو اس بات کا احتمال ہے کہ میں جھوٹ زیادہ بولتا ہوں ہو سکتا ہے کوئی اور کسی حوالے سے برائی میری ذات کے حوالے سے سامنے آئے تو اب ان اہداف میں اسے شامل کروں لہذا ذاتی عبادات یعنی وہ تعلق معا اللہ اور پھر تعلق جو انسانوں کے ساتھ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس حوالے سے یہ اہداف میری ذات سے متعلق اب ان پر کام کرنے کی ضرورت ہے مجھے اپنا اخلاق بہتر بنانا ہے خدا نہ خاصہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے عظم کروں اس مہینے اس عادت کو ختم کرنا ہے خدا نہ خاصہ زیادہ سونے کی عادت ہے اس مہینے میں بہترین موقع ملے گا اپنی عادت کو بیلنس کرنے کے حوالے سے زیادہ کھانے کی عادت ہے بہت بری عادت ہے اللہ ہمیں اس موقع میں موقع فرہم کرتا ہے کہ اس مہینے کی برکت سے ہم اس عادت کو کنٹرول کریں بہرحال اب ان اہداف کو سامنے رکھا جائے اور اب ان اہداف پر کام شروع کیا جائے نمازوں میں ترقی کا معاملہ ٹھیک ہے نماز کی پابندی ہے الحمدللہ جماعت کے ساتھ ہے مردوں کے لیے گھر میں اول وقت میں ہے خواتین کے لیے جماعت کے حوالے سے تکبیر اولہ کے ساتھ مسجد میں تھوڑا دیر پہلے جا کر بیٹھنا اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ازان اور اقامت کے درمیان بہترین وقت ہے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے رمضان المبارک میں جو وقت مسجد میں گزرے گا دعاوں میں گزرے گا وہ کیا ہی وقت ہوگا کیا ہی خوبصورت و لمحات ہوں گے زیادہ سے زیادہ وقت گزارا جائے پھر اسی طرح نماز کے اندر جو بہتر سے بہتر کیفیت بن سکتی ہے خوشو و خضو کے حوالے سے اس کے احتمام کے حوالے سے انتظار کے حوالے سے محبت کے حوالے سے اس کو اپنے لئے حدف کے طور پر دیکھا جائے نمازوں کو مزید مزین کرنے کے حوالے سے اس کی ادائیگی اس کے ارکان اس میں ٹھہراؤ اس میں تسلسل پھر اسی طرح جو صورتیں آیتیں ہم پڑھتے ہیں ان کی تجبید اور ان کی ادائیگی کے حوالے سے ذرا دیکھ لیں خدا نہ خواستہ وہ صورت جو بچپن سے یاد ہے اور پڑھتے آ رہے ہیں اور رمضان المبارک میں بھی پڑھتے ہوئے چلے جائیں گے خدا نہ خواستہ اگر اس میں کوئی ایسی مخارج کی غلطی ہے جس سے معنی تبدیل ہو رہے ہیں تو بہرحال اس بات کا اندیشہ ہے کہ کل اللہ کے ہاں پکڑنا ہو جائے اس حوالے سے ذرا سریسنس دکھانے کی سنجید کی دکھانے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح تلاوت قرآن کا معاملہ اس پر تھوڑا الگ سے بات کریں گے قرآن کے ساتھ تعلق اس ماہ مبارک میں کیا مانے رکھتا ہے تو بہرحال جو عرض کرنے کا مقصد تھا یہ اہداف تہہ ہو جائیں پھر ان اہداف کو سامنے رکھ کر اس میں اپنے آپ کو آگے سے آگے لانے کی ایک اہم بات ہے سگریٹ نوشی چھوڑنے کے حوالے سے گندی عادت ہے بری عادت ہے تفصیلی بحث میں جانے کا موقع نہیں لیکن ذرا غور کیجئے اصراف تبزیر پھر اسی طرح اللہ کی نعمت یہ صحت اس کو برباد کرنے کا گناہ پھر اسی طرح یہ پیسہ جو کہ ہم صحی جگہ صحی موقع پر خرچ کر سکتے ہیں غلط جگہ خرچ ہو رہا ہے صرف اپنے ساتھ اپنی ظلم نہیں کر رہے دوسروں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اس دھویں کو جب باہر نکالتے ہیں دوسروں کے لئے ظاہر ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ بہرحال یہ بہتری موقع ہے اس عادت سے جان چھڑانے کا اسی طرح کچھ ادھر ادھر کی چیزیں موہ میں جو آج کل بہرحال چلتی ہیں ان کو چھوڑنے کے حوالے سے اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کے حوالے سے کوئی غلط زبان کا استعمال کسی کی عادت بن گی اس کو چھوڑنے کے حوالے سے تو بہرحال جی یہ اہداف اپنے لئے بنائے جائیں پھر ان پر کام کیا جائے اپنے آپ کو روکا جائے اپنے آپ کو تھاما جائے شیطان قید میں ہے نسبتا نیکی کرنا آسان ہے اللہ کی رحمت ساتھ ہے لہٰذا اس مہینے کو میں بہترین طریقے سے استعمال کر سکتا ہوں اپنی ساری غلط عادتوں کو بری عادتوں کو ان عادتوں کو جو اللہ کو نراز کرنے والی ہیں کہ ان کو میں ترک کروں اور ان عادتوں کو جو مجھ میں کم ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والی ہیں اللہ کو منانے والی ہیں ان عادتوں کو اپنانے کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ محنت کروں اگر یہ کر پاؤں گا سو اہدافتہ کروں گا دس پالوں گا الحمدللہ یہ مہینہ میرے لئے کارامت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے کو بہترین انداز میں اپنے لئے کارامت بنانے کی توفیق عطا فرمائے جزاکاللہ خیران کسیرہ السلام علیکم ورحمتاللہ وبرکاتہ اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے اس دل سے جو نہ ڈرے اس نفس سے جو نہ سیر ہو اس دعا سے جو نہ خبول کی جائے اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میرے گھر میں وسط عطا فرما اور میری روزی میں برکت عطا فرما دیجئے اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور تیرے محبوب کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور ایسے آمال کی توفیق چاہتا ہوں جو تیری محبت تک پہنچا دے اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں تو مجھے آنکھ جھپگنے تک کے لیے بھی میری اپنی جان کی حوالے نہ فرما دے اور میرے سارے معاملات درست فرما دے تیرے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں